اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بیاننہوں ظلموا و ان اللہ علی نصرہ لقدیل میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے جن لوگوں سے ناحق قتال کیا جاتا ہے ان کو جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے الَّذینَ مُخْنِجُوا مِنْ دیالِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ اِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَ اللَّهِ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ سَوَابِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِي هَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْسُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ جن لوگوں کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا محض اتنی بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگر اللہ بعض لوگوں کو دوسرے بعض لوگوں سے دور کرتا نہ رہتا تو راہبوں کی خانقاہیں اور کلیسائیں اور یہودیوں کے معبد اور جن مسجدوں میں اللہ کا بہت ذکر کیا جاتا ہے ان سب کو ضرور منہدیم کر دیا جاتا اور جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے بے شک اللہ ضرور قوت والا بہت غلبے والا ہے ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں اقتدار عطا فرمائیں تو وہ نماز قائم کریں زکاة ادا کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَلَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِي وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ عِبَرَاهِيمَ وَقَوْمُ نُوطِينٌ وَأَصْحَابُ مَدْيَنٌ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْ لَيْتُنِ الْكَافِرِينَ ثُمَّ مَا خَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِينَ اگر یہ آپ کی تقذیب کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں سو ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور عاد نے اور سمود نے تقذیب کی تھی اور ابراہیم کی قوم نے اور لوت کی قوم نے اور اصحاب مدین نے بھی تقذیب کی تھی اور موسیٰ کی تقذیب کی گئی پس میں نے کافروں کو کچھ محلت دی پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو کیسا تھا میرا عذاب پس ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا جو ظالم تھیں سو اب وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی پڑی ہیں اور بہت سے غیر آباد کوئیں اور بہت سے مضبوط محل اَفَلَمْ يَسِیرُوا فِي الْعَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَرُ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُدُورُ سو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ ان کے دل ایسے ہوتے جن سے یہ سمجھتے یا ان کے کان ایسے ہوتے جن سے یہ غور سے سنتے پس حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں اور یہ آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اللہ اپنی وعید کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا اور بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے ہزار دنوں کی مثل ہے اور میں نے ایسی بہت سی بستیوں کو محلت دی تھی جو ظالم تھیں پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے قل یا ایوہ الناس انما انا لكم نذیر مبین فالذین آمنوا وعلموا الصالحات لهم مغفرت ورزق كریم وَالَّذِينَ سَعَوْقِينَ آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ اُلَائِكَ اَصْحَابُ الْجَعِيمِ آپ کہیے اے لوگو میں تمہیں واضح طور پر عذاب سے ڈرانے والا ہوں سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک آمال کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تقزیب میں سر توڑ کوشش کرتے ہیں وہی دو زخوالے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا اِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَانْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا تو جب بھی اس نے اپنی امت کی وسط کی تمنا کی تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال کر اس کی تمنا پوری ہونے میں رخنا ڈال دیا سو اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو زائل کر دیتا ہے پھر اللہ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ وَالْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الْوَالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ تاکہ اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں بے شک ظالم لوگ بہت دور کی مخالفت میں ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمَانَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ الْقُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَا دِلَّذِينَ آمَنُوا اور جو اہلِ علم ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے پس وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھپ جائیں اور بے شک اللہ ایمان والوں کو ضرور سرات مستقیم کی طرف راہ دکھانے والا ہے وَلَا يَزَانُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمِدْ يَتِمٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ اور جو لوگ کافر ہیں وہ اس کے متعلق ہمیشہ شک میں ہی رہیں گے حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے یا ان کے پاس بے رحم دن کا عذاب آ جائے اَلْمُلْقُ يَوْمَي ذِلِّ اللَّهِ اَحْقُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِي جَمَّةِ النَّعِيمِ اس دن صرف اللہ کی حکومت ہوگی وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک آمال کیے وہ نعمت والی جنتوں میں ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تقزیب کی انہی لوگوں کے لیے زلط والا عذاب ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں حجرت کی پھر وہ قتل کر دیئے گئے یا وہ طبعی موت مر گئے اللہ ان کو ضرور عمدہ رزق عطا فرمائے گا اور بے شک اللہ سب دینے والوں سے بہترین دینے والا ہے لَيُدَخِلَنَّهُمْ مُدْخَلَيْا يَرْضَوْنَهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَعْلِيمٌ حَنِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغْيَ عَلَيْهِ لَيَنْسُرَنَّهُ اللَّهِ اللہ انہیں ضرور ایسی جگہ داخل فرمائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے اور بے شک اللہ خوب جاننے والا بردبار ہے اور یہ اس لیے ہے کہ جس نے اتنی ہی عذیت پہنچائی جتنی اسے عذیت پہنچائی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے ذَلِكَ بِيَنَّ اللَّهَ يُعْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُعْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ مَصِيرٌ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے اور بے شک اللہ بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے ذَلِكَ بِيَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ مشرقین اس کے سوا جس کی عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہے بے شک اللہ بہت بلند نہایت بڑا ہے اَلَمْ تَرَانَّ اللَّهَ هَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فَتُصْبِحُ الْعَرْضُ مُخْدَرًا اِنَّ اللَّهَ لَطِيْفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَلِيُّ الْحَمِيدِ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا جس سے زمین سرسبز ہو گئی بے شک اللہ بہت لطف کرنے والا نہایت خبر رکھنے والا ہے اسی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے تمام تعریفیں کیا ہوا اَلَمْ تَرَانَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْعَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْتِ بِأَمْنِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقْعَالَ الْعَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَأُوْقُ الرَّحِيمِ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے نفع کے لیے مسخر کر دی ہیں اور اسی کے حکم سے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں اور وہی آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہیں مگر اس کی اجازت سے بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بہت مہربانی کرنے والا ہے وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ تُمَّ يُمِیتُكُمْ تُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورُ وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر تم کو زندہ کرے گا بے شک انسان بہت ناشکرہ ہے لِكُلِّ أُمَّتِ رَاجْعَلْنَا مَنْ سَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ بِالْأَمْنِ وَدْعُئِنَا رَبِّكُ بِكِ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کے موافق وہ عبادت کرنے والے ہیں تو انہیں اس طریقے میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور آپ انہیں اپنے رب کی طرف دعوت دیں بے شک آپ ضرور سیدھے راستے پر ہیں اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہیں کہ اللہ تمہارے کرتوتوں کو خوب جانتا ہے اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے بے شک یہ سب ایک کتاب میں مرقوم ہے بے شک یہ سب اللہ پر آسان ہے وَيَعْمُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْعٍ وَمَا لِلْغَالِلِينَ مِنْ مَصِيرٍ اور یہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور جن کے معبود ہونے کا انہیں خود بھی کوئی علم نہیں ہے اور ظالموں کا کوئی حامی نہیں ہے اور جب ان پر ہماری واضح آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناغواری کو پہچان لیتے ہیں لگتا ہے کہ وہ ہماری آیتیں تلاوت کرنے والوں پر حملہ کر بیٹھیں گے آپ کہیے کیا میں تم کو اس سے بھی زیادہ بری خبر دوں وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کفار سے وعدہ کیا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے یا ایہا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له انہ الذین تدعون من ذون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے اس کو غور سے سنو بے شک تم جن چیزوں کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ سب مل کر بھی ہرگز ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں ما قدر اللہ حق قدره انہوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا بے شک اللہ نہایت قوی بے حد غالب ہے اللہ یصطفی من الملائکہ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر اللہ فرشتوں میں سے رسولوں کو چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بے شک اللہ بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے اے ایمان والو رکو کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو وَجَاهِذُوا فِي اللہِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاکُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِمْ مِنْ لَتَابِيْكُمْ إِبْرَاهِيمِ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَاعْتُسِمُوا بِاللَّهِ وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ اور اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے اسی نے تم کو برگزیدہ بنایا ہے اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے اس نے اس سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور اس قرآن میں تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ پس تم نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو وہی تمہارا مالک ہے تو کیسا اچھا مالک ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے